دا یارہ بندے بارہاں دا یارہ زنانیاں تو دو بارد اون کے ساتھ تھے وہ تقریباً دو ایسا پانی گزر گئے تیسری ایسے میں پانی میں گئے وہ جو گر گئے پھر اس کے تقریباً اگر ارد گرد دو تین بندے آ گئے ہیں وہ اس نے کچھ نکال لیے دو بچیاں چلے گئے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جانی نقصان بھی ہوا مالی نقصان بھی ہوا کتنے گھر آنڈی گئی کتنے گھر آباد ہیں کم آز کامی تھا وہاں ہے تو اٹھائی ترہ سو گھر ہے ایسے جیتاں آئے کھڑے ہیں جیتاں غیر آباد تھا اللہ تن اس سامنے ایسے محجود دا جرے دے پائیں دو چار تے پانچ چی ست اٹھ ڈا گھر ایساں ہی بڑھ دے پائیں جیتاں محجود دا پانی کھڑے ہیں اے اندازہ بندے باہر دی جاہاں اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہم بستی للانی کے اندر موجود ہیں جو تونسر شریف کے مضافات کے اندر واقع ہے یہاں ہم جب پہنچے تونسر شریف کے اندر تو مورن آجمل صاحب نے ہماری رہنمائی کی اس بستی کی جانب اور یہاں آنے پر ہمیں معلوم ہوا کہ دو گھرانے ایسے بھی ہیں جن کا مالی نقصان تو ہوا تھا ان کا جانی نقصان بھی ہوا ہے ہمارے ساتھ بابا جی موجود ہیں یہ بتلائیں گے کہ ان کی بچی وہ کس طرح سیلاب کے نظر ہوئی اور سیلاب سے یہ کس طرح متاثر ہوئے السلام علیکم جی بابا جی آپ بتائیں کہ آپ کا نقصان کس طرح ہوا ہے اور آپ کی بچی فوت ہوئی ہے تو وہ بچی کیا کر رہی تھی وہ راستے سے جا رہی تھی یا کیا ہوا تھا اس سرائے کی کرے سو جی جی سرائے کچھ جی سرائے کچھ جی سر تقریب میں جی یارہان دے قریب قریب ہوسی تو پانی آگیا یہ گھر میں کیلی تاریخ ہے جی تاریخ ستارہ ہوسی میرے اندازتا ستر آگست جی 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 ستارہ ہوسی اٹھارہ دے رات ہوسی بس تے پانی آگے رات دے یارہان مجھے روڈ اتھو ترک گے پانی آگے یہ بچہ بچہ پیچھے پانی بڑھ گے اتھو کو نکران دے کوشت کی تیسے پوادی سیٹھ تھے بھائی دو ذرا اچھ دی جا ہے نکل ہوئی یہ تقریباً ڈا یارہ بندے بارہان ڈا یارہ زنانیاں دو بارد اون کے ساتھ تھے وہ تقریباً دو ایسا پانی گزر گئے تیسری ایسے میں پانی مگئے وہ جو گر گئے پھر اس کے تقریباً اگر ارد گرد دو تین بندے آگئے ہیں وہ اس نے کو نکال لیے دو بچیاں چلے گیا اس کو تقریباً یہ ادھے گھنٹے کے بعد مل گئی یہ تقریباً صبحوں کے تقریباً پاؤنے چھئی کے قریب ملی ایسا شکر کرتے ہیں جو اس کا جنادہ مل گیا باقی جی رائے سہیں اس کا ہمارا بھی نقصان بھی بہت زیادہ ہوا دانہ آئی جا بغیرہ بھون آئی جا بیٹے کھئی ان دو بھی بڑا نقصان ہو گیا وہ اللہ کے مرضی کی کام ہے اس کا جی بھائی کیا تھا شکر کرنے ہیں جو اسے سویرے سا کو مل گئے اس کے بعد جو فلڈ آیا وہ بہت سرا بستی کا نقصان کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جانی نقصان بھی ہوا مالی نقصان بھی ہوا لیکن ابھی بھی ان لوگوں کی زبان پر خدا کا شکر ہے ہم لوگوں کے ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ توسہ کے جو مضافات ہیں جو قرب و جوار کے مضافات ہیں وہاں تک تو لوگ پہنچتے ہیں لیکن ان دشوار گزار راستوں کو تیہ کر کر بہت کم لوگ یہاں پر پہنچ رہے ہیں تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ بستی لعلانی تحصیل تونسہ شریف یہاں کے جو لوگ متاثرین ہیں آپ ان لوگوں کے ساتھ تعاون کریں مجلس احرار سلام شعبہ خدمت خلق کے تحت آپ لوگ تعاون کر سکتے ہیں تعاون آپ لوگوں کا ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی حمد ہمیں دیتے ہیں اس قدر ہو سا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ زیادہ زیادہ تعاون کریں اس وقت ہمارے ساتھ ایک بابا جی موجود ہیں یہ ان کا گھر ہے یہ تمام کے تمام کمرے متاثر ہو چکے ہیں ان کی دیواریں متاثر ہو چکی ہیں یہ ابھی تک بھی یہاں پر سلاب کا پانی موجود ہے یہ بابا جی سے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم آپ کا نام کیا ہے جی غلام شبیر سی میرے نام ہے یہ جتنا ہاں یہ گھر دہ دے پائے ہو یہ پانی دہ دے پہ ہو یہ کوئی بندہ نہیں رہ سکتا بارش جتنا اتنا کئی دن جواسا ہوں دے جی سر لکان اپنا کتنے گھران دی گئی کتنے گھر آباد ہیں کم آز کامی تھا وہ ہیں تو اٹھائی ترہ سو گھر ہیں یہ جتاں آئے کھڑے ہیں جتاں غیر آباد تھا یہ سامنے ہی محجود دہ دے پائے ہیں چار تے پانچ چی ست اٹھ ڈاہ گھر یہ ہی بندے پائے ہیں جتاں محجود دہ پانی کھڑے ہیں یہ اندے چی بندے باہر دی جاہا کڑا ہو کائی نہیں میہربانی تھی ساگے سرنا امداد کرو پانی آیا کیر لے آئی یہ تاں شاد ٹیم پانی ہے رات کو شاد ٹیم پانی ہے اچھا تو پہلو پتہ لگیا آکے پانی آنڈا پہ اس نے روڈ کھڑا آتیا کیا پتہ روڈ کے رہے لے دھاندہ پائے بس جرولے روڈ ڈٹھے پچھے مخلوق درگ گئی ہے اس تو بندے نکل گئے ہیں میں خود بیٹھا رہے گیا بس صرف مطلب اپنے جان بچائیں جان بچائیں باگی کوئی چیز ساگنے نہیں چاہے سارے گھر دے برطان نہیں کوئی یہ جو رہتا ہوں پکاؤں کروں سارے میل کے دنے انہالے دا ٹائم آئی پچھے آخر بارو رکھی پہ راندے یا اندر پہ راندے دے دے پہو حالات کھٹڑے دے دے پہو یا بیز جری کو جھائی سادے گلو کو جنے یہ اللہ دا شکر تھے مال سادہ کائنی ملیا صحیح یلی حق کائنائی تو کٹ گی دے سے بسو صحیح اللہ پاک میہربانی کرے تو سارے میہربانی کر سکتے انہالے دا کوئی تیڑ بنا دے سکتے کوئی کشہ انداد جی میں تھی سکتے بہو بزرگ حضرات بڑی دوروں تشریف گنکین ملتان حضرت مولانا سید عطاول شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ دے انہ دے پوتر ہیں حضرت مولانا سید عطاول منان شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا پیر جی سید عطاول محمد شاہ صاحب نور اللہ مرکہ صاحب زادے ہیں سپیشل توارے واسے تشریف گنکین توارے ہمدردی واسے گنکین اور راشن گنکین یہ بابا جی فرما رہے ہیں کہ ہم لوگ یہاں پر عشاء کا وقت تھا ہم لوگ یہاں پر آرام کر رہے تھے اور یہاں سے تھوڑے سے فاصلے پر ایک بڑا روڑ ہے اور ان کو امکان نہیں تھا کہ وہ روڑ ختم ہوگا اور یہ فرما رہے ہیں کہ جیسے ہی وہ روڑ ختم ہوا یہ تمام کی تمام آبادی اس سے متاثر ہوئی ہے مجلسے احرار اسلام کے زیر تمام حضرت مولانا سیدہ طاول مولانا سیدہ بلکت اللہ lasar ملعہم پشریف لائے ہیں اپنے پوری ٹیم کے ہمراہ ہم پہنچیں بسطلالالالی میں بہت مشکت والا سفر کی آزرت نے اللہ تعالیٰ ان کے اس مشکت کو اپنے بارگاہ میں طبول فرمائے اور ان کے پورے رفقہ اور جو ٹیم خدمت خلق کا شعبہ ہے مجلس احرار اسلام کا وہ یہاں پر پہنچ ہے اور این مستحق لوگوں تک پہنچیں جو آپ کے تعاون کے مستحق ہیں جن کا بہت زیادہ اس سلام میں نقصان ہوا ہے میں عوام الناس سے افیل کروں گا کہ حضرت کے شعبہ خدمت خلق کے ساتھ سے کوئی تعاون کریں کہ آپ کے تعاون کو این مستحق لوگوں تک پہنچا رہے ہیں جو اس سلام میں بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں تاکہ مشکت اٹھانے پڑتی ہے مشکت اٹھانے کے بعد انسان سے اس مقام تک پہنچتا ہے لیکن حضرت نے حمد کی اور آپ لوگ بھرپور تعاون کریں تاکہ آپ کے تعاون کو یہ حضرات درستحق لوگوں تک پہنچاتے رہیں حضرت مولانا سعید عطا المنان شاہ صاحب قامت برکات مرالیہ آپ سے بھی تھوڑے شکریف شکریف فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں عبد مولانا کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہماری عجب تفزائی کی اور میں آپ حضرات کا بھی شکریف بذار ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور ہمیں اس قابل بنایا کہ آج ہم یہاں پر پہنچ کر ان حضرات کی خدمت کر سکے ہیں حضرات بذارش یہ ہے کہ یہ بستی مکمل طور پر تواہ ہو چکی ہے اور بہت سے گھر یہاں پر منہدم ہو چکی ہیں کچھ پکے مکان ہیں جو بچ گئی ہیں اور انہیں مکانوں میں ہی ہم یہاں پہنچ کر اور یہ سارا یہ سارے امور سارے جاندے رہے ہیں ہم حضرات سے بذارش ہے جو کہ میں نے سانا ریسلام ہم کے ساتھ اسی طرح تعاون کریں ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم نے علماء کی لفاقت میں کہ ہاں پہنچیں اور آپ کی دید ہوئی دیمی اجلاس ہم نے بہت پہنچانے کے لئے ہم نے کچھ دیر پہلی یہاں پہ دیکھا کہ ایک دھرانے کی دو بچی ہیں پانی جب ہم صدید آیا وہ پانی سے نکل کر ہوئے کابو میں نہ رہ سکنے پانی انہوں کو باہر گرنے گیا ہم کنہ رکا کرتی گئے ہم نے دیکھا 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 یہاں پورے کا بڑا مکان ختم ہو جائے ان کے بچے سب ناسمہ خسل ہو جائے ہیں اور کیفیگت کیا ہے کہ سہرابی پانی میں اتنی تیزی تھی اتنی تغیانی تھی کہ اس سے جو ان کے مکان کی دیوار ساتھ فٹ کی تھی اس طرح سے ہمارے مرابر دو فٹ گیا دو فٹ نیچے نہیں بلکہ نیچے تک ساری مٹی چڑ گئی ہے اور ان کی پیٹیاں ان کے آٹے کی جو درم ہیں وہ یہ سب کچھ پانی میں بڑھ گیا ہے جس کی مجھے چند روز پہلے یہاں سے نکال آیا آپ ازراد اسی طرح ہمارے چاہتا ہمیں کرتے رہیں اور اربابی اقتدار سے ملتمیش ہیں کہ تو سے کہ یہاں کے لوگ جیرہ غازستان کی جو عزمداران ہیں وہ براہے کریں اس طرح توجہ کریں اور اپنے ان لوگوں سے جن سے وہ مصفلق تاہم حاصل کرتے ہیں ان کی مدد کریں اللہ سب کا حامل ناصر ہو السلام